مویشی منڈیاں فعل ہونے میں صرف ایک روز باقی ہے شہر میں دس کی بجائے آٹھ منڈیاں لگائے جائیں گی لائٹس، پارکنگ، جنوریٹر، ساپانی، بیت الخلا سب پر ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی ہے شہدرہ، بند روڈ، کریم پارک، بادامی باک اور اندرونے شہر کے مکین منڈیوں کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں عیدہ قربان کی آمد آمد، مویشی منڈیاں لگانے کی تیاریاں مکمل شہر میں دس کے بجائے صرف آٹھ مویشی منڈیاں لگانے کا فیصلہ لائٹس، پارکنگ، جنوریٹر، ساپ پانی اور بیت الخلا سب پر ٹیکس کی چھوٹ منڈیاں 18 جن تک فال کرنے کی ہدایت کر دی گئی لگیاں کے مقام پر دو مویشی منڈیاں نہیں لگیں گی شہر کے داخلی راستے پر ٹرافک کے روانی بہتر رکھنے کیلئے مویشی منڈیاں نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا شادرہ، بند روڈ، کریم پارک، بدامی باک کے مکینوں کو دوسری منڈیاں کا روح کرنا پڑے گا شہر کے آٹھ آٹھ سی پوائنٹس پر قربانی کی ہزاروں جنور پہنچ گئے لکھو ڈیر، گانا کاچھا، الڈی ایم نیو ون، پائن ایم نیو روڈ پر مویشی منڈیاں سہولتوں سے محروم برکی روڈ اور مناوہ ہسپتار کے قریب آٹھ سی مویشی منڈیاں مکمل فال نہ ہو سکیں این ایف سی سوسائیٹی مین ملتان روڈ اور سندر روڈ پر بھی منڈیوں میں سہولیات نہ دی گئیں بکھرات، چھتران گائیں، اونٹ کے لوڈنگ ریٹس کے نام پر بھتہ وصولی بھی جاری منڈیاں فال ہونے سے کب نہیں بکھرے کے پانسو اور بڑے جانور کے ایک ہزار پر ٹیکس وصول وزیر بلدیات، ابراہی مراد کا کہنا تھا کہ منڈیوں میں بتا خوری نہیں ہو رہی نو پروفیٹ، نو لوز کے بنا پر مویشی منڈیاں فال کی گئی ہیں سوالہ ساتھ بات بھول کے شہرین کو ٹیکس فری منڈی نہ لگنے سے جانور مہنگا خرید نہ پڑے گا